موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد ایزم کی جنگی کے حوالے سے جو میری کتابیں ہیں یا قائد ایزم سے متعلقہ شخصیات یا امارات یا قائد کے حوالے سے تو اس میں سے دو کتابیں بیگم جنہ کے بارے ہیں بیگم جنہ کے بارے میں ایک کتاب انگریزی میں اور ایک کتاب انگریزی میں فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو انگریزی کی کتاب ہے اس کا زیادہ فوکس بیگم صاحبہ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے جو اردو کی کتاب ہے اس میں زیادہ فوکس بطور مصنح میرا ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہے پھل حال ہم ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سیاسی زنگی پر کتاب لکھی جائے تو اس میں ذاتی زنگی کا حوالہ نہیں ہے بلکہ یہ سارے حوالہ جاتے تو بعض اوقات لا محالہ ہو جاتے ہیں یعنی کہ انیویٹیبل ہو جاتے ہیں لازم ہو جاتا ہے جس ایک مصنفی ایک بات سمجھا کو بیان کر رہا ہے فرض کریں ان کی سیاسی زنگی کے حوالے سے تو اس میں کچھ ذاتی زنگی کے پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم یہ لکھیں کہ جناب وہ پولیس کے سامنے سینہ سپر ہو گئی تھی ہیں اور پولونیل پولیس اس دور میں جب جلیاں والا باغ میں پولیس نے فائرنگ کی تو تین سو اناسی تری سیون نائن افتاد کا خون بھایا گیا ایک سیاسی جلسے میں بارہ سو دخنے ہوئے فولہ سو ایک ادار چھے سے لوگوں کے ایک جلسے میں گولیاں لگئیں اس لیے کہ توٹل پولیس کے پاس گولیاں تھیں وہ فائر کرتے رہے اپنی بندگیں خالی کرتے رہے جب تک ان کی گولیاں ختم نہیں ہو گئیں اور لاشیں جو تھیں وہ سینکڑوں میں ہو گئیں اور دھیر لگ گئے اس دور میں پولیس کے آگے کھڑا جساک پولیس فائرنگ کرتے ہی تھی تو دارے کولونیل پولیس تھی ان کو تو ہمارے برسگیر پاکو ان کے شہریوں سے کوئی غرض نہیں تھی وہ تو ایک اکپائنگ فورس تھی جو برطان بیس آمراج تھا تو اس دور میں پولیس کے آگے کھڑے ہو جاتا تو جب میں ان کے واقعات کے اس کتاب میں ذکر کرتا ہوں تو ظاہر ہے اس میں پھر ان کی ذات شخصیت کے وہ پہلے وہ مثال کے طور پر جلیری وہ سامنے آتے ہیں لیکن فوکس کتاب کا بہرحال جو انگلیش فالی کتاب ہے وہ پہنگیون آلوں نے پہلے سال شائع کی ہے رتی جنہ The Woman Who Stood Defined اس کا ان کی سیاسی زندگی اور سیاسی بہادری پر ٹائٹل بھی ہے یہ The Woman Who Stood Defined یعنی انہوں نے Defiance کی کس کی وائس رائی کی All powerful وائس رائیز of British India برطانوی سامراجی پولیس کی معاشرے تو انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں لائے کیونکہ جو وہ کرنا جاتی اگر انہوں نے انتہائی مضبوط گورنر لارڈ ویلنگٹن کے خلاف مظاہرے کی بڑا سیاسی رول راڈ ویلنگٹن اس وقت بمبے کا گورنرل تھا انہیں سو اٹھارہ میں جس سال بیگم صاحبہ کی قیدان سے شادی ہوئی بعد میں وہ وائس رائی ہند بھی بنا انہیں سو اکتیس سے انہیں سو چھتیس تک لیکن اس وقت وہ گورن رہا تھا اور جب اس کا پانچ سال کا ٹینیور ختم ہوا تو جو شہر کے خوشحامدی حلقے تھے انہوں نے چاہا کہ جی اس کی یاد میں ایک بنایا جائے یادگار اور ایک ریسولوشن پاس کیا جائے ٹاؤن ہال میں کے لیے لارڈ ویلنگٹن کی قدمات کو یاد رکھا جائے گا وغیرہ وغیرہ تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ وہ تو عوام میں پوپلر نہیں تھا اس نے عوام کے لیے کیا کیا کیوں ٹیکسپیئر کے پیسے سے اس کے لیے یادگار بنائی جائے تو محترمہ نے جو جلسوں جلوسوں کی قیادت فرمائی اور اس میں ایک کئی دفعہ ایک ایک جلسے میں پچیس سے تیس ہزار لوگ شامل تھے اور عورت اکیلی عورت جو تھی ہیں وہ محترمہ اسی طرح ایک بڑا مشہور صافی تھا غورنیمن جو کہ تھا تو برطان بھی لیکن انگریز تھا لیکن وہ سامراجیت کے خلاف لکھا کرتا تھا بومبے کرونیکل جس اخبار کا ورڈیٹر تھا اسے حکومت نے ڈپورٹ کر دیا جلوطن کر دیا تو ان کے خلاف مظاہروں میں تحریفوں میں بیگم صاحب باکہ میں بہت بڑا کردار نظرات ہیں جو کہ پاکستان میں کبھی اس کو اتنا اجاگر نہیں کیا گیا اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بیگم جنہ کی سیاسی کردار کا ایک سماجی انصر بھی تھا یعنی کہ کمزوروں کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا خواتین کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا فار ایک اگرامپل کیونکہ خواتین مشرقی معاشروں میں مردوں کے نسبت حقوق کے لحاظ سے ان کو کم حق ملتے تھے اور شاید آج بھی کم ملتے ہیں لیکن بیگم جنہ جیسی شخصیار کیونکہ موجود تھیں جو اس کے لیے کھڑی ہوئیں اور انہوں نے اس کے لیے پوری کوشش کیا خواتین کو حقوق برابر ملے وہ بمبری کے ریڈ لائٹ ایریاز میں گئیں جہاں پہ بچوں یا بچیوں کو جبری طور پر اغوا کر کے جنسی استحصال کا نشانہ بنایا جاتا تھا بیگم صاحبہ کی کوششوں کی وجہ سے قانون سال دی ہوئی اور آہستہ آہستہ کے ساتھ سال میں جو بیگم صاحبہ نے جید و جہاں کی اس معاملے میں ریڈ لائٹ ایریاز کے باقے میں تو بعض کتابیں یہ لکھتی ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے سوٹھائیس کے بعد ایک بھی ایسا کہبہ خانہ نہیں رہا تھا جہاں پہ صبح بمبری میں جہاں پہ بچوں کا زبردستی استحصال کیا جاتا تھا بیگم صاحبہ کے جانوروں کے بارے میں جانوروں سے رحمدلی کے بارے میں جانوروں کے حقوق کا قیال اتنے کے بارے میں خدمات بھی بہت تفصیل سے اس کتاب میں بتائی گئی ہیں وہاں پہ جانوروں کو جو شیلٹر دیا جاتا تھا ان کو پنجرہ پولز کہا جاتا تھا ان کی حالت بڑی نگفتہ بھی جانوروں کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا بہت سی جانور بیمار ہوتے تھے ان کے جسم سے پیپ نکل رہی ہوتی تھی علاج کے لیے حبومت کا یا کسی مخیر حضرات کا دھیانی نہیں تھا تو بیگم صاحبہ نے وہاں پہ جو خدمات سر انجام دی وہ آج بھی یاد رکھی جاتی ہیں اور جا رہی ہیں لیکن پاکستان میں ان کا ذکر بہت تھا وہ یہ کتاب اس خلاق کو بھی پورا کرتی ہے یعنی سیاسی خدمات کو بھی سماجی خدمات کو بھی جانوروں کے حقوق کے لیے کام کو بھی تو بیگم صاحبہ ایک متحرک خاتم ہے اور یہ کتاب ان کی اس تحریک کو اجاگر کرتی ہے کہ بیگم صاحبہ کس کس لحاظ سے ان کا عملی کردار دور کے معاشرے میں رہا ہے تو گوئے اس کتاب میں محترمہ کی بیگم جنہ کی سیاسی زندگی کو کاہی عطا کیا گیا ہے اب جو واقعات میں نے آپ کو بتایا کہ اس کتاب میں لکھے میں ہورنیمن کی جلاوطنی کے خلاف بیگم جنہ نے جو مدائروں کی قیادت کی لارڈ ویلنگٹن کے خلاف کی خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہت کی جانوروں کے تحفظ کے لیے اور برہمی کے خاتمے کے لیے تو یہ چیزیں ایسی تھیں جو کہ اندوستان کی جو سیاسی قیادت تھی اس کی نظر سے اجل نہیں تھی اور محترمہ بمشکل اکیس سال کی تھی جب ان کو کانگریس کی ایک زیالی تنظیم تھی آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس اس کی نائب صدر بننے کی بیشکش ہوئی واضح رہے کہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جانہ خود مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ کانگریس کے بھی رکن تھے اور بیگم صاحبہ بھی مسلم لیگ کے اجلاسوں میں جس طرح قائد اعظم کی معاونت فرماتی تھی اسی طرح وہ کانگریس کے اجلاسوں میں بھی قائد اعظم کے ساتھ شرکت کرتی تھی تو اتنی معروف ہو چکی تھی کہ ان کو یہ آفر ہوئی اور اکیس سال کی عمر میں اتنا بڑا اوڈا آل انڈیا سطح پر مل جانا ہے اور وہ بھی ایک عورت کو اور موجوان عورت کو وہ بہت ہی منفرد چیز تھی عام طور پر ایسا ہوتا نہیں تھا یا شاید بیگم جنہ کے علاوہ شاید ہی کسی کو اس طرح کی کوئی پیشکش کی گئی ہو لیکن بیگم جنہ نے وہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیگم جنہ قائد اعظم کی معاونت کرنے میں قائد اعظم کی رفاقت میں خوش تھی وہ اپنے لئے کوئی سیاسی کردار تلاش نہیں کر رہی تھی بلکہ قائد اعظم کے سیاسی کردار میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی ہیں اور قائد اعظم تو اوپر سوپر جاتا دیکھنا جاتی تھی جس طرح سے قائد اعظم تین سیاسی جماعتوں کے ٹاپ کے رہنما تھے ہوم رول لیگ کانگریس اور مسلم لیگ ایک وقت وہ تینوں میں تھے اور آہستہ آہستہ پھر انہوں نے کانگریس بھی چھوڑ دی اور ہوم رول لیگ بھی چھوڑ دی اور وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ مسلمانوں کا تحفظ جو ہے ایک الہیدہ مسلمان تنظیم میں ہی ہے مسلم لیگ جس کے وہ پھر صدر بنے اور آہم سال ہا سال تک اپنے انتقال تک صدر رہی اور پھر پاکستان بھی مسلم لیگ کی سیاسی مشینری کے ذریعہ حاصل کیا گیا قائد اعظم کی قیادت میں تو بیگم جنہ قائد اعظم کے پارلیمانی اجلاسوں میں ساتھ جاتی تھی قائد اعظم رکنے پارلیمان تھے سینٹر لیجسلیٹیو اسیمبلی کے رکن تھے تو محترمہ جو تھی وہ ہمیشہ ایک یا دو ایکسپشنز ہیں وہ ان کی پوری زندگی میں جب وہ کسی نہ کسی وجہ سے نہیں جا سکیں ادھر بائیز وہ مسلسل جو تھی وہ قائد اعظم کے ساتھ ہر موسم گرنمہ کے اجلاس میں بھی شملہ ساتھ جاتی تھی کیونکہ موسم گرنمہ کے اجلاس جو تا اسیمبلی کا شملہ میں ہوا کرتا تھا اور موسم سرمہ کے اجلاس دیلی میں ہوتے تھے اور وہ دیلی میں بھی ہمیشہ ہم کے ساتھ ہوتی تھی اور قائد اعظم کی شولہ بیانی دیکھتی تھی وہاں پہ ویلیٹرز گیلری میں بیٹھ کے اور قائد اعظم جس وقت شام کو اپنے نوٹس کنا رہے ہوتے تھے اگلے دن کے اجلاس کے لیے تو قائد اعظم ہر چھوٹی بڑی چیز میں بیگم جنہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے جو ان کے سیاسی آئیڈیاز تھے تاکہ بیگم صاحبہ کی انپورٹ بھی اس میں حاصل رہے قائد اعظم کی سیاسی جو انتخابی مہمات تھیں کیونکہ زمانے میں اسیمبلی کی ٹرم جو تھی میاد جو تھی وہ تین سال کی ہوتی تھی اور ہر تین سال کے بعد جب انتخابی مہم ہوتی تھی تو بیگم صاحبہ قائد اعظم کے ساتھ جلسوں میں شانہ وشانہ ہوتی تھی وہ بوٹنگ کے دن بھی سینڈویچز بنا کے بھیجتی تھیں کہ قائد اعظم مصرف مصرف ہوں گے ان کو شاید اپنے کھانے بھی نہیں کبھی دھیان نہ رہی تو ایک پیار کرنے والی محبت کرنے والی بیوی جس کا ایک سیاسی کردار بھی تھا وہ اپنے خامند کے سیاست میں بھی ان کے ساتھ تھی ہیں اور وزاتی حصیت میں بھی ان کی بہت سی سیاسی اور سماجی خدمات ہیں جو کہ اس کتاب میں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہیں اس کتاب میں دوبارہ ان ساری خدمات کو ڈاکومنٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ تاریخ میں محفوظ ہو جائیں بہت کم لوگ محترمہ کی ان سیاسی خدمات کے بارے میں آگا تھے دوسری بات جو ہم جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کا بطور ایک سیاسی رہنما کی اہلیہ کے اور بطور ان کی ذاتی حصیت کی بھی وائس رائز صاحبان سے بھی آمنہ سامنا رہتا تھا اور وہ وائس رائز صاحبان سے گھبرانے والی نہیں وہ اپنے گفتگو میں بھی کوئی نہ کوئی سیاسی پوائنٹ اگر وہ میک کرنا چاہتی تھی بیان کرنا چاہتی تھی تو وہ کر دے کے مشہور ہے کہ لارڈ جیمز فورڈ جو کہ وائس رائے رہے ہیں برے صغیر کے وہ ایک دفعہ اگدعوت تھی اور محترمہ بریم جنہ اور کارجازم صاحب خود دونوں اس میں انوائٹڈ تھے وائس رائے ہاؤس دیلی میں دعوت میں تو اس زمانے میں باوازے بلند اعلان ہوتا تھا جس سے کوئی مہمان دشریف لاتے تھے تو وائس رائے وائس رین یعنی وائس رائے کی اہلیہ جو تھی وہاں پہ اس تقبار کے لیے جس سے موجود ہوتے تھے کسی بڑے عشائیے میں دعوت میں زیافت میں وائس رائے ہاؤس میں تو اعلان ہوا کہ جناب اور پیگم محمد علی جنہ اور یہ دونوں آئے اور وائس رائے صاحب اور ان کی اہلیہ انہوں نے ریسیب کیا وائس رائے کی خواہش تھی کہ ان کو برطانوی طرز میں عداب کیا جائے جس میں خواتین جو تھی ہیں وہ تھوڑا سا اپنی گھٹنوں کو خم دے کے تو اپنی میکسی یا جو لباس ہوتا تھا اس کو تھوڑا سا مطلب اٹھاتی تھی جو کہ ایک عداب کا طریقہ ہوتا تھا لیکن بیگم جنہ نے ہندوستانی عداب انداز میں عداب کیا تو اس وقت تو خیر وائس رائے کچھ نہ بولے لیکن انہوں نے دل میں اس کو رکھا اور جس وقت وہ دعوت وغیرہ ہو رہی تھی تو اس کے بعد انہوں نے ان کے ای ڈی سی نے بیگم جنہ کو بلایا کہ وائس رائے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وائس رائے صاحب نے فرمایا کہ بیگم جنہ ایک بہت بڑے سیاسی رہنما کی اہلیہ ہیں اور آپ کے خوان محمد علی جنہ نے سیاست میں بہت آگے جانے تو تو اس بات کا خیال رکھا کریں ڈو ایس در رومنس دو یعنی جب روم میں ہو تو اسی طرح طرز عمل بھی ہونا چاہیے جیسے رومنس کا ہوتا ہے یعنی گلدو میں جیسے کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس تو بیگم صاحبہ نے برجستہ جواب دیا کہ روم والا محاورہ تو آپ کے اپلائے ہوتا ہے اس کا اطلاق تو آپ کے ہوتا ہے میں تو برطانیہ میں نہیں ہوں کہ میں برطانوی آداب اختیار کرو آپ ہندوستان میں اور ہندوستانی خواتین سے آپ کو ہندوستانی آداب کی ہی طبقوں رکھنی چاہیے اس طرح ایک دوسرا واقعہ مشہور ہے وہ بھی ایک اور وائس روائے لارڈ ریڈنگ تھے برطانیہ کے وائس روائے ہند تھے پانچ سال یہاں پہ وائس روائے رہے انہیس سو چھبی سے انہیس سو اکتیس تک تو ان کے ہاں بھی ایک زیافت تھی اور گفتگو ہو رہی تھی بیگم صاحبہ بھی گفتگو میں اسی کھانے کی میز پہ شریک تھی تو وائس روائے صاحب لاؤڈ ریڈنگ نے کہا کہ میرا جرمنی جانے کو بہت دل چاہتا ہے تو بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ پھر آپ جاتے کیوں نہیں تو وائس روائے نے کہا اس لیے کہ جرمن لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے بیگم صاحبہ کہاں چپ رہنے والی تھی بیگم جنہ نے فرمایا تو پھر آپ ہندوستان میں کیا کر رہے ہیں یعنی کہ ہندوستانی لوگ پہ تو آپ کو جنہی ناپسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ کیوں تشریف فرمایا تو اس طرح کے باتیں وائس روائے کے موپے کہہ دینا یہ کسی عام انسان کا کسی عام آساب کے مالے کے انسان کے بس کی بات نہیں اور بیگم صاحبہ ایک مضبوط آساب کی مالے خاتون تھی اور ایک سیاسی طور پر مدھارک خاتون تھی اور ایک اپنی سیاسی رائے کا تو یہ تمام موامل ہیں جو اس کتاب میں ان کا ذکر کیا گیا یا ہاتھا کیا گیا اور بہت سے واقعات اس کتاب میں ذکر کیا گئے ہیں اور جس میں مدھارک کا جو سیاسی طور پر کردار جیسے مسلم لیگ کے مخلف اہم اجلاعات جیسے دیلی میں جو اس وقت کا عظم نے تجاویز دیلی پیش کی تو مدھارک ان کے حملات کانگریس کے جو اہم ترین اجلاعات مثال کے طور پر ناکپور سیشن جس میں نون کوپریشن مومنٹ ادم اعتماد کی تحریک آہ کا فیصلہ ہوا تو اس میں بھی تب تک تو قائد ادم کانگریس کے بھی رکن تھے اور وہ کانگریس کو اس سویسائیڈ ترینسی سے یعنی اس خودکشی والے طرز عمل سے کہ جی اعتماد تحریک شروع کریں اور برطانویہ ظلم کی انتہا کر دے اور ہزاروں لوگ جانے ضائع ہو جو کے بعد میں ہوئی پولیس کا روائیوں میں کانگریس کے خلاف تو وہ قائد ادم کانگریس کو رکنا چاہتے تھے وہ اندوستانی خون نہیں پہنے دینا چاہتے تھے تو ان جلسوں میں بھی ناکپور کے سیشن کانگریس میں بھی اور دیگر سیشن میں بھی محترمہ جو تھی قائد ادم کے عمراتی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قائد ادم تحریک خلافت کے بھی بہت سے اطلاع سو میں شروع ہوئے اور ان اگلاسوں میں بھی محترمہ قائد ادم کے ساتھ موجود تھی محترمہ نے علی گارڈ یونسٹی جو کہ تحریک پاکستان کی ایک لحاظ سے نسری تھی جس نے مسلمانوں کی ایک پوری جنریشن کو ایک پوری پوت کو سیاسی طور پر باشعور بنا دیا علی گارڈ یونسٹی نے تو اس میں بھی محترمہ قائد ادم کے ساتھ جاتی رہی اور ایک دفعہ تو انہوں نے ایک ہزار روپیہ چندہ دیا حالبا یہ انیس سو پچھے چبریس کی بات ہوگی اس زمانے میں دس روپے دولہ سونا ہوتا تھا آج کل کئی سال ہو گئے ایک لاکھ روپے سے بھی اوپر ہے تو اس زمانے کا ایک ہزار روپیہ مطلب آج کل کے لحاظ سے کروڑوں ہیں تو وہ بھی علی گارڈ یونسٹی میں اپنے پرس سے محترمہ نے وہاں پہ اتنا خطیر رقم جو ہے وہ چندے میں دی محترمہ آکسور رنسٹی میں کہ جو مسلم سٹوڈنٹ سے بھی خطاب کرتے ہوئے بین المذہب ہم آنگی پہ ایک دفعہ انہوں نے سپیچ کی تو ان ساری باتوں کا نجوڑ یہ ہے جو کہ اس کتاب کا نجوڑ ہے کہ بیگم جنا ایک ایسی سیاسی شخصیت ہیں جو کہ جن کی دلیری کے باوجود جن کی حب الوطنی کے باوجود جن کی قائد عظم سے اور اس عرض وطن سے اپنی مادر لینڈ سے مادر وطن سے محبت کے باوجود ایک تاریخ کے ان پر توجہ کم رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ کتاب محترمہ پہ تاریخی اور سماجی توجہ دوبارہ مرکوز کرنے کی ایک کوشش ہے موسیقی